آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز کیاروی شتابدی سے تیروی شتابدی کے بیچ یہاں خجراہو کا اتحاس ملتا ہے اور اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت کے سب سے پرمک انترشتی پریٹن شیطروں میں خجراہو کا شمار ہے خجراہوں کے بھو مندروں کے کارن یو ازنیس کو دوارہ وشو دروار کے روپ میں اسے مانتہ دی گئی ہے مدیقال نووی سے تیروی شتابدی اسوی میں یہ شکتی شالی راجہ ہوا کرتے تھے چندیل چندیل راجہوں کی دھارمک راجدھانی کے روپ میں اسے جانا جاتا ہے خجراہوں کے مندر تین سموہوں میں ویبھاجت کیے گئے ہیں پشمی پوروی اور اتری پوروی سموہوں میں مکھ روپ سے جین مندر ہیں یہاں کل چونتیس جین مندر ہیں مکتہ ہے جو مندر ہیں بھگوان شانتینات جو سولوے تیردھنکر تھے ان کا مندر ہے ان کی چودہ فٹ اونچی کھڑی مورتی کے لیے پرسیدھے پر لگے ایک شلالے کے انسار اسے وکرم سموہت دس سو پچیاسی دس سو اٹھائیس میں ستھاپیت کیا گیا تھا یہ مورتی چمتکار سے بھری ہوئی ہے بھگ چار سو سال پہلے جب آکرمڑکاری پرتیمہ یہاں بدھنس کر رہے تھے اور ان کے دوارہ جب اس پرتیمہ کو توڑنے کے لیے چھوٹی انگلی پر ہتوڑا لگایا تو اس میں دودھ بہنے لگا ساتھی مدومکھیوں کے جھنڈ نے آکرمڑکاریوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا شانتینات مندر مندر کا مکھ مندر ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو اندر دکھا رہے ہیں اندر ویبن یہاں پر پرتیمہ ہیں اور بھگوان شانتینات یہ دیکھیں مندر کرمانک ایک کے بارے میں یہاں پر وستار سے جانکاری دی گئی ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو تری سٹھ بہ اپیسوڈ کچھ پرتیمہوں کو یہاں آتن مچانے والے آتتائیوں کے دوارہ اسے توڑ دیا گیا تھا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم انہیں کھنڈت کر دیا گیا تھا ان پرتیمہوں کو توڑنے کا پریاس کیا گیا پوری طرح بھی سفل تو نہیں ہو پائے پر پھر بھی یہاں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ پرتیمہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو تری سٹھ وے اپیسوڈ میں یہ ان کے ساج سجا سب کچھ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہوگی جالیوں سے انہیں سرکشت رکھا گیا ہے اور جالیوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان کی پرتیمہیں آپ کو یہاں دکھ رہی ہوں گی کجراؤں کی سبی مورتیاں میں سب سے اونچی مورتی شانتینات بھگوان کی ہے اور بھگوان مندر میں بھگوان شب دیو بھگوان پارشنات بھگوان چندر پربو آدھی کی بہت ساری سندر پرتیمہیں یہاں اسطح پہ تھے ساتھی تیل تھنکر کے ماتا اور پتا کی درلب راجسی مورتیاں وہ یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں لگ بک سبی تیل تھنکر کی پرتیمہیں اشتر پرتیہار آٹھ چمتکار سے شویت ہیں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ موچھ والے اندر تین چھتر پربا منڈل سے ہانسن آدھی اس مندر میں ایک چتر دیرگاہ بھی ہے جس میں پورے دیش کے پرمک جین مندروں کی تصویر کالانوکرامک طریقے سے درشائی گئی ہیں پارشنات مندر دنیا بھر میں پرسد ہے کیونکہ اس میں خجراہوں کی کچھ سب سے اتکرشت پرتیمہیں ہیں بلنام ریوٹی آٹھ دکھپال یعنی اندر اگنی یم نردی ورن بائیو کبیر انسان یہ ہے مندر ناغر شیلی میں ایک پنچائت پرکار کا مندر ہے کیونکہ اس میں سبھی پانچ انگ یعنی ارد منڈپ منڈپ مہا منڈپ انترالا انترال اور گرب گرہے ہیں آدھینات مندر پارشنات کے دائیں اور استثت ہے یہ اپنے سرل لیکن اچھی طرح سے الانکرت شکر اور ارد ورتاکار باہری دیواروں پر مورتیوں کی تین پٹیوں کے لئے بکھیات ہے اس میں گندھروں اور کنروں اور ودیادھروں وون یکشوں کی آکرتیاں ہیں اس مندر میں سولہ دگمبر جین ودیادیویوں کی درلب پرتیمائیں ہیں جنہیں خجراہوں کے ویششک کے کلاکاروں نے بہت ساودھانی کے ساتھ اکیرہ ہے جنہوں نے ان دیویوں کو ان کے باہنوں ان کے آیدوں اور آوشک پرکر پرشت بھومی کے ساتھ چترت کرنے کے لئے بہت جبرجست محنت ان کے دوارہ کی گئی ہے ایک بار پھر ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں بھاگوان کا یہ مندر اتشاہ چھیتر 663 لیمٹی کی لالٹین کا اپیسوڈ آپ دیکھیں یہاں باہر پرتیمائیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گی مورتی کلاک کے لئے خجراہو پرسدھ ہے اور یہ پرانا مندر یہاں پر ہے جو بتایا جاتا ہے کہ گیاروی دسوی یا گیاروی شتابدی کا یہ مندر بتایا جا رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھاگوان کی پرتیمائیں ہاتھی اور ان مورتیاں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی بہت ہی ایک آلوک انبھوتی ایک الگ طرح کی شانتی آپ کو یہاں پر پہنچ کر ہوتی ہے آس پاس پیڑ پودھوں سے آچھادت یہ جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی بڑی پرتیمائیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی جو یہ پرانا مندر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرانا مندر جو بہت پراشین کال کا یہ دیوالہ یہاں پر ہے جین تیرتھ کے روپ میں یہ وکھیات ہے کتنا اونچا شکھر اس کال میں دسوی گیاروی شتاب دی میں اتنا اونچا شکھر کس طرح بنایا گیا ہوگا یہ بھی شود کا ہی وشائے بن مانا جا سکتا ہے ان مندروں کا رکھ رکھاؤ صاف صفائی چوبیسوں گھنٹے جو لوگوں نے بتایا ہے کہ چوبیسوں گھنٹے یہاں پر اس کا رکھ رکھاؤ اور صاف صفائی لگاتار کی جاتی ہے صاف صفائی کے لیے ڈسٹ بین بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے ایک اور دیوالے ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں دیکھئے ایک دیوالے یہاں پہ ہیں سامنے بھی الگ الگ آپ کو مندر دکھائی دے رہے ہوں گے کچھ جو جر جر ہو چکے تھے جن میں بعد میں تھوڑا رکھ رکھاؤ کریا گیا ہے اور آدی ناث مندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شلال ایک لگا ہوا ہے اس میں پورا آپ کو وستار سے گیاروی شتابدی کے اتردارد میں یہ نرمت ہوا ہے یہ بات یہاں پر انکت ہے ہندی انگریجیو اور برین لپی میں بھی یہاں پر برین لپی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آدی ناث مندر کے اندر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ کچھ ایک عجیب سی ٹپیکل سمیل آپ کو آتی ہے جو پکشیوں کے بسیرے کے کارن آتی ہے یہ دیکھئے آدی ناث کی پرتیما آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہوگے بھگوان آدی ناث کے جس طرح آپ اپنے شہروں میں جین مندر دیکھتے ہوں گے یہ پراشین پرتیما ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پراشین پرتیما کا آپ ایک بار یہاں پر درشن اوشے کیجئے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو تریسٹ وا اپیسوڈ خجراہو ویسے بھی مورتی کلا کے لیے بہت پرسد ہے اور کلا اور مورتی کلا کے لیے پرسد خجراہو میں خجراہو شہر کا جین سمدائے بھارت کا سب سے دھنی سمدائے مانا جاتا تھا یہاں کی جین وراست مدد پردیش کی بہترین مندروں کے سنگرہ کے ساتھ ہی ایک درجن سے ادھک ہندو مندر یہاں شامل ہیں خجراہو اپنے بھو مندروں کے قارن بہت زیادہ پرسد رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ ایجنس اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو تریسٹ وای اپیسوڈ ساف صفائی رنگ روگن آپ کو یہاں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا یہ خجراہو کا جین مندر اور خجراہو کے جین مندر میں آپ یہاں پر دیکھئے آپ کو چاروں طرف دکھا رہے ہیں بھگوان عدینات کی پرتیمہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہوگی دیش میں کچھ ایسی جگہیں جہاں ہندو اور جین بہت آپس میں بہت ہی ملجل کر رہتے ہیں خجراہو اس میں سے ایک شہر ہے جو بہترین ادھارن مانا جا سکتا ہے کم نووی شتابدی سے دونوں سمو یہاں ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں دسوی شتابدی کے دوران مد بھارت میں ایک نئی چھتری شکتی چندیلہ کا ہوا چندیلہ خجراہو کے اس پاس کے علاقوں میں ابرے اور یہ راج کے شہر تھے ان شہروں میں ایک شہر یہ بھی بن گیا دیکھیں یہاں پر لون کی صفائی یہاں پر کرمچاریوں کی دورہ کی جا رہی ہے چندیل سام راج چار سو ورش کے لئے بہتر حصے یا ایک دوسرے شاشق کے روپ میں یہاں پر جیوت رہتا آیا اس دوران انہیں خجراہوں کو ایک پرمک شہری اور دھارمک کے روپ میں وکست کی آتا دسوی سے باروی شتاب دی تک چندیل انہیں شہروں میں درجنوں پرمک مندروں کا دیوالگوں کا نرمان پرائیوجت کیا جس میں جین اور ہندو دونوں دھرم کے مندر شامل ہیں مکھ جین مندر میں پارشنات مندر لگ بگ 954 ایسوی گھنٹائی مندر 960 ایسوی آدینات مندر لگ بگ 1027 ایسوی اس میں شامل ہے اس سمیں خجراہوں میں دونوں دھرم کے لگ بگ اسی ان مندر بھی بنائے گئے تھے چندیل شاشن کی عوضی میں خجراہ ایک پرمک جین آستہ کا ایک پرمک کیندر ہوا کرتا تھا تیلوی شتابدی میں اس چھت پر مسلم آکران تاؤں کے دوارہ کئی مندر نشٹ کیے گئے انہ اپی شت ہو گئے انت سمائق کے ساتھ انہیں چھوڑ دیا گیا انیت بھی شتابدی میں بریٹش کور کرتا ہوں نے ایک بار پھر اسے کھو جا اور عدو کانش جو بچ گئے تھے انہیں بحال کر دیا گیا ایک نیا مندر شانتینات مندر اور اپنی ویشک کال کے دوران ان مندروں کو خندہر سے بنایا گیا تھا اس طرح بچائے گئے جین تیلتھوں کو پردرشت کیا گیا ہے آپ اگر خجرہ ہو جاتے ہیں تو ایک بار یہاں پر جرور جائیے شرید دیگمبر جین آتیش چیتر خجرہ راج نگر چھتر پر جلے میں استثت ہے خجرہ مہوبیہ سے ساٹھ کلومیٹر ستنا سے لگ بگ ایک سو باون کلومیٹر جہاسی سے تیرہ کلومیٹر ستنا پنہ سے لگ پچاس کلومیٹر دور استث ہے یہاں پر اگر آپ پنہ سے ہو کر جاتے ہیں تو آپ کو بیچ میں پنہ نیشنل پارک یہاں پر پڑتا ہے سڑک مارک سے اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں سے جا سکتے ریل مارک سے سب سے قریب ہی ریل بی سٹیشن اب خج رہو ہی ہو گیا ہے وائیو مارک سے اگر آپ جاتے ہیں تو ہوائی اڈا خج رہو میں ہی ہے آپ خج رہو جاتے ہیں تو جین اتیش خج رہو ایک بار اس کا بھمان جرور کیجئے گا ہم آپ کو دکھ انڈیا کی سائن یول میں لیمٹی کی لال ٹین کے 663 ویس 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 فیلحال اتنا ہی ہم پھر حاج رہوں گے نئی جانکاری لے کر فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی